السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساس کی خانسی کی وجہ سے بہو کی نین ڈسٹرب ہو رہی تھی شوہر کے سامنے خود تو ساس کو برا بھلا کہنے ہی سکتی تھی لہٰذا بہو نے فوراً اپنے چند ماہ کے بیٹے کو چھٹکی کاٹی تھی جو رونے لگا اور پھر اپنے بیٹے کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا تھا ماہ کی وجہ سے چھوٹا بار بار اٹھ چاتا ہے اگر بچے کی نین پوری نہ ہوئی تو اس شدید تھان میں بچہ ویسے ہی بیمار ہو جائے گا شوہر نے اٹھ کر بیوی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ماہ کو جھڑکا تھا مگر خانسی جھڑکنے سے کہاں رکتی ہے اور پھر پوڑی ماہ تو ٹی بی کی مریضہ تھی لہٰذا اس کے بیٹے نے اٹھ کر اس کا بستر سہن میں لگا دیا تھا پوڑی ناتواں ماہ اپنے جوان پتر کی مضبوط گریفت میں گسیٹتے ہوئے سہن میں پڑی ٹوٹی پھوٹی چار پائی تک آئی تھی بیٹے نے دھکا دے کر ماہ کو چار پائی پر پھینکا تھا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا کمبل لاکر ماہ کے اوپر ڈال دیا تھا سہن میں سخت سردی تھی دسمبر کی یخ بستہ راتے تھی اوپر سے ٹی بی نے بڑھ کر پیپڑوں تک کو ضائع کر دیا تھا خانسی کرتے کرتے کئی بار سانس رک جاتی تھی اور پتہ نہیں کتنے کتنے لمحے رکی رہتی تھی کئی بار تو الٹی تک نکل جاتی تھی بہو اب اندر پہلے سے بھی زیادہ پریشان تھی کیونکہ اب تھنڈ کی وجہ سے خانسی میں وقفہ بھی نہیں رہا تھا سوائے ان چند لمحوں کے جب بوڑی سانس کی سانسیں بھی تھمی ہوئی تھی لہٰذا بہو نے ایک بار اپنے بیٹے کو چھٹکی کاٹی جو رونے لگا بیٹے کے رونے کی آواز پر اس کا شہر بھی جاگ گیا اور بہو نے ایک بار پھر اپنے شہر سے سانس کی خانسی کی شکایت کی ماں کے سر پر پہنچا چار پائی کا ایک سیرہ پکڑ کر کھینچا اور کھینٹا ہوا سہن کے دوسرے سیرے تک لے گیا ماں بیچاری کہیں رستے میں ہی گر گئی واپسی پر مون دھیرے جب اپنی چہیتی بیوی کے پاس لوٹ رہا تھا تو اس کا پاؤں اپنی ماں سے ٹکرایا تو موں کے بل گرا اور ماں کے موں سے بے اختیار حسبی اللہ کے الفاظ نکلے اور ساتھ ہی موں سے نکلا پتہ تنوں سٹھتے نہیں لگی بیٹے نے کوئی جواب نہ دیا اٹھا اور ایک بار پھر اپنی ماں کو گھسیٹنے کے انداز میں اٹھائے ہوئے لے جا کر بستر پر ڈال دیا جہاں اس کی ماں ساری رات تھنڈ کی وجہ سے کھانستے کھانستے صبح تک مر گئی اور جسم تھنڈا ہونے کی وجہ سے اکڑ گیا صبح جب بہو نے ناشتہ کر لیا اپنے شوہر کو بھی کروا لیا تو پھر اس ناہنجار کو اس کی ماں کی موت کی خبر سنائی اور شوہر اب کی بار بھی کوئی پشے مان نہیں ہوا بلکہ الٹا ماں کی موت کے نام پر گاؤں سے مانگ کر بیوی کے پیٹ کا جہنم بھرا اور ماں کو اس کا اپنا خرید کا رکھا گیا کفن پہنا کر قبر میں اتار دیا وقت گزرتا گیا اس بدبخت کا بیٹا جوان ہوا بیوی بیٹے کی چڑتی جوانی میں فوت ہو گئی جبکہ وہ مقافات عمل سے گزرنے کے لیے زندہ رہا وہ بوڑا ہو چکا تھا خانسنے کی وجہ سے اس کی چار پائی تسمبر جنوری کی یخ بستہ راتوں میں بھی سہن کے آخری کونے میں این اس مقام پر ہوتی جہاں آخری بار اس نے گسیٹ کر اپنی ماں کو لٹایا اس کے پاس اڑنے کے نام پر وہ ہی ماں والا کمبل تھا البتہ وہ مرد تھا چل پھر سکتا تھا لہٰذا وہ دور دور کے دہاتوں میں جا کر کچھرا کنڈیوں سے گرم کپڑے ڈھونڈ لاتا جو اسے سردی سے بچانے کے کام آتے تھے مگر سردی سے بڑھ سکتا تھا اپنے انجام سے نہیں آج وہ اپنے نو مولود پوتے کو پیار کر رہا تھا کہ بہو نے دیکھ لیا شومئی قسمت کے اس کا پوتا رات کو بیمار پڑ گیا اس کی بیوی نے اپنے شوہر کے سامنے سارا الزام اس پر ڈالتے ہوئے بتایا کہ سسر نے اسے اٹھا کر باہر تھنڈ میں اپنے پاس رکھا میرے مانگنے پر مجھے گالیاں دیتا رہا اور کہتا رہا کہ تُو بچوں کو باپ دادا کے پیار سے محروم کر رہی ہے ساتھی بیوی نے مگر مچ کے آنسو بہانے شروع کر دیے یہاں تک کہ شوہر تیش میں اٹھ کر گیا اور باپ کو سہن کے کونے میں پڑی چار پائی سے اٹھا کر گھر کی دہلی سے باہر پھینک دیا جب اپنے بیٹے کے ہاتھوں ظلیل و رسوا ہو کر بڑے کو گھر سے باہر پھینکا گیا تو اسے اپنی ماں کی یاد آئی جس نے آخری الفاظ میں بھی بیٹے کی فکر کرتے ہوئے پوچھا تھا بیٹا تمہیں کہیں چوڑ تو نہیں لگی ساتھی بڑا شخص اپنے بیٹے کا انجام سوٹنے لگا اور انجام سوٹے سوٹے ساری راہ سردی میں ٹھٹر ٹھٹر کر مر گیا کہانی سے سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ کیا گیا سلوک ہمارے ہاتھوں لکھی گئی ایک تحریر ہے جو ہماری اولاد ہمیں پڑھ کر سناتی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کو شیئر کیجئے گا اور بہت سی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ